اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر لیٹرچار ماسٹر میں آپ لوگ کا ویلکم اشوکنگ انسیڈنز بائی گراہم گرین کو آج ہم ڈسکس کریں گے دوستو یہ فرسٹ پبلش ہوئی تھی 1967 کو کلیکشن میں جس کا نام تھا می بی بورو یور ہزبینٹ اس کو بعد میں ایک شوٹ فلم بھی منا دیا گیا ہے جس نے آسکر کا ایوارڈ جیتا ہے 1983 میں بیس شوٹ فلم کیلئے چلے تھوڑا بیگراؤنڈ کے بار میں ڈسکس کرتے ہیں اس سٹوری میں جیروم جمین کیریکٹر ہے وہ ایک پریپریٹی یعنی پریف سکول جاتا ہے جہاں پہ وہ باقی بچوں کے ساتھ رہتا ہے یہ ایک بورڈنگ سکول ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اب ان سکول میں سٹوڈنٹ کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ساروں کے اپنی ٹیمز ہوتے ہیں جن کے اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہر ایک گروپ کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اس کو ماسٹر کہا جاتا ہے یعنی ہاؤس ماسٹر کہا جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی سٹوڈنٹس کو اور ان کی جو ایوینٹس ہیں ان کو ہاؤس میں مینج کرتا ہے جیروم کے ہیڈ ماسٹر کا نام ہے مسٹر وارڈزورت تو چلے دوستو سمری کی طرف بڑھتے ہیں سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جیروم کے ساتھ جو کہ ایک ینگ یعنی جوان لڑکا ہے بورڈنگ سکول میں انگلینڈ میں اس کو ایک دن اس کا ہاؤس ماسٹر جن کا نام مسٹر وارڈزورت ہے وہ اپنی سٹیڈی میں بلاتے ہیں اب ہیڈ ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کے جو ابو ہیں جو ایک ٹریول رائٹر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نیپلز اٹلی میں اور ڈیتھ کی کاز کیا ہے کہ ان پر بالکنی سے ایک پک گرہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب جس طرح جیروم بڑھتا گیا اس کے جو فادر کی ڈیتھ تھی وہ اس کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ بن گئی مطلب وہ شرمند کی بن گئی وہ یہ بتا نہیں سکتا تھا اس کے فادر کی ڈیتھ کس طرح ہوئی تھی لوگوں کو وہ یہ بتا نہیں پا رہا تھا اب وہ اپنے آپ کو منٹلی پریپیر کرتا تھا کہ وہ یہ سٹوری اس طرح بتائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو انٹرسٹ سے سنیں وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فادر کی بیوگرفی میں یہ بات آگے لکھیں جیروم جو ہے وہ ایک لڑکی جس کا نام سیلی ہے اس کے ساتھ انگیج ہو گیا سیلی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی تھی وہ یہ بات ریالائز کرتا تھا کہ اس لڑکی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ کس طرح ہوئی جب وہ ملے جیروم کی آن کے ساتھ جس کے ساتھ وہ رہ رہا تھا وہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کو اپنے آپ سے بتایا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ کس طرح ہوئی ویزٹ کرنے سے پہلے لیکن سارے جو کوشش ہی تھی وہ ناکام ہو گئی اور ایک ویک پہلے جب سیلی کی شادی ہو رہی تھی جیروم کے ساتھ تو اس کی جو آنٹ ہے اس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے فادر کے ساتھ کیا ہوا جیروم جو تھا وہ زیادہ پریشانی کی حالت میں تھا کہ اب سیلی کا جو ریاکشن ہے وہ کیا ہوگا اور اس طرح جو سٹوری ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوب سٹوری آپ کو پسند دیئے ہوگی موسیقی